آپ نے یہ سائیکل دیکھی ہوگی یہ سائیکل دیکھی ہوگی یہ سائیکل بھی دیکھی ہوگی کیا آپ نے دنیا کی سب سے بڑی سائیکل دیکھی اگر نہیں دیکھی تو چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ابھی جسٹ بس اثر کی نماز پڑھ کے اور انشاءاللہ وہ جگہ بھی دیکھیں گے جس جگہ کے بارے میں میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بھئیہ اس جگہ کو بھی ایکسپلور کریں کیونکہ اس بارے میں کافی ساری میٹس ہے اور لوگوں نے عجیب و غریب جو ہے باتیں فیلا کے رکھی ہے کہ بھئیہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے یہ نہیں ہے اس کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں میکسیمم ٹیکسی ڈرائیور انہیں اپنا ٹیکسی کا بہاڑا نکالنے کے لیے جو حجہ ذکرام آتے ہیں ان کو کس طریقے سے بے وکوف بنا کے اور اس جگہ کو ایک طریقے سے زیارت پہلے سور یا ہیوں سمجھیں کہ ایک طریقے سے ایک عبادتی سپورٹ بنا دیا ہے اس کے بارے میں میں انشاءاللہ بتا ہوں گا حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی سارے لوگوں نے بتایا ہے لیکن سوچا میں اپنی عام زبان میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں چلو چلتے ہیں انشاءاللہ میں نے ٹیکسی کی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا جانے کے لیے تو اسی لیے میں نے سور انتا مافی مشکلہ صدیق سمسن مافی مشکلہ اوکے انہوں نے اپنی پرمیشن دے دی ماشاءاللہ تبارک اللہ اوکے انہوں نے اپنی پرمیشن دے دی ماشاءاللہ تبارک اللہ اوکے انشاءاللہ بھی یہ بھائی سے اتفاق ہو گیا تھا دس ریال لے رہے ہیں مجھے یہ صفحہ سے میں ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں سائیکل اشارے پہ انشاءاللہ موسیقی یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی سائیکل جو کی جدہ شہر سعودی عربیہ میں ہے اور دنیا کی سب سے لارجسٹ سائیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک جگہ ہے اور اس جگہ کو جو کہتے ہیں اگر جدہ سعودی عرب میں اگر آپ آئے ہیں اور اگر آپ جدہ میں آتے ہیں تو جدہ میں کسی سے بھی آپ اگر پوچھیں گے کہ سائیکل اشارہ اشارہ مینس جو سرکل ہوتا ہے جو چورا ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگنل جو ہوتا ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے سائیکل اشارہ کہاں ہیں تو فوری طور پر جو ہے لوگ آپ کو یہاں چھوڑنے والے چھوڑنے والے چھوڑ سکتے ہیں اور جاننے والے جگہ کو اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ویڈیو دیکھ لیں اب آپ نے جو ویڈیو دیکھی یہ اکثر کر کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو حجاز اکرام مکہ کے لیے آتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے تو ویزیٹر جو ویزیٹ اور آرگنائز کرتے ہیں جو ٹریول والے رہتے ہیں ٹور والے رہتے ہیں وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے جدہ ویزیٹ میں ایک چیز یہ بھی شامل کرتے تھے کہ بھائی ناؤزوب اللہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے حالانکہ اس سائیکل سے حضرت آدم کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سائیکل کو جو بنانے والے تھے وہ کوئی اور تھے اور یہ کب بنی تھی اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سائیکل کے بارے میں ہم نے جو معلومات کی ہے اور جو ہم نے پڑھا ہے انیس سو ستر میں ایک انجینئر جن کا نام جولیو لافونتے تھا جنہوں نے سعودی عرب کے ٹریڈیشنل اور کلچر سے ریلیٹڈ کئی پروجیکٹ پر کام کیا تھا جتنی بھی چیزیں ان کے سامنے جب بتائی گئیں تو انہوں نے ساری چیزوں کو اکھٹا کر کے الگ الگ علاقوں میں ان خوبصورت خوبصورت اور کلچر اور ٹریڈیشنل جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو فیلانے کی کوشش کی جس میں سے ایک یہ سائیکل بھی ہے اب لوگوں نے جو مت فیلا رکھا ہے کہ یہ سائیکل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے یہ ان کا مت یہاں ٹوٹ گیا اب یہ جو لافونتے یعنی جو جولیو لافونتے تھے انہوں نے اس سائیکل کو بنانا جو سٹارٹ کیا تھا وہ انیس سو بیانسی میں یعنی نائنٹین ایٹی ٹو میں شروع کیا تھا اب اس کے اندر ایک اور چیز جو جدید یعنی جو نئے دور کے اندر جو شامل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اصل میں جو اس کا نام تھا وہ الدراج چوک کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی لیکن یہاں پر جب سائیکل بن گئی تھی تو لوگوں نے اس وے سائیکل چوک کہنا شروع کیا یعنی اشارہ سائیکل بھی کہنا شروع کیا پھر اس میں جب اور جب اس میں کام ہونا شروع ہوا تو اس میں دو ہزار تیرہ غالباً آگے یا پیچھے تھوڑا سا اس میں وقت ہو سکتا ہے لیکن دو ہزار تیرہ میں یہاں پر پہ بریج کا کام شروع ہوا جس کا لمبائی جو تھی تقریباً 583 میٹر کی یہ کام دو ہزار تیرہ میں شروع ہوا اور دو ہزار پندرہ میں ختم ہو گیا جس وجہ سے اس بریج کو اور اس ایریے کو سائیکل بریج کے نام سے یا سائیکل اشارہ کے نام سے جانا جاتا ہے اب آپ دیکھو یہ سائیکل جو ہے کس انگل سے جو لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ یہ حضرت آدم کی علیہ السلام کی سائیکل ہے یار تھوڑا سا ان لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ یہاں حجاز جو اللہ کے گھر کے لئے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں ان کو یہ باتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے بھائی اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت سے کچھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے ٹھیک ہے باقی آپ ایک ویزٹ الگ سے ہی لے سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سائیکل ہے تو ٹھیک ہے دعاوں کی درخواستے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور اپنے چھوٹے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دو تھوڑا سا پوچھ آپ کر دو انشاءاللہ اور بھی کافی ساری جگہ ہیں سہودی عرب میں ماشاءاللہ ایک سے ایک ان تمام جگہوں کو ویزٹ کرنے کا میرا پورا پلان ہے بڑی محنت لگتی بھائی جو ہے میں اپنے بہت سارے ٹائم کو بچا کے کس طریقے سے جو ہے کیونکہ already duty کا ٹائم ہوتا ہے پردیوشیو کی زندگی کا جو جاننے والے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی کافی سارا جو ہے ہم اپنا وقت جو ہے وہ duty میں دیتے ہیں پھر اس میں سے کچھ بچتا ہے تو اپنے لیے اور پھر میں ان سب میں سے ٹائم نکال کے یہاں پر پر اس طریقے سے ویڈیو بنانے کے لیے آتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا دعاوں کی درخواستیں انشاءاللہ لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور اپنے چھوٹے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اسلام علیکم ورحمت اللہ